موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید الایام جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں آج اس دن کو ہم سب کے لیے بے شمار خوشیوں کا باعث بنا دے ناظرین جب جمعے کے دن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے گلدستیں بھیجئے کیونکہ اب وہ مہینہ بہت مزدیک ہے جس میں رحمت اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیج کر اس دنیا کو سجا دیا سوار دیا اور تمام عالم کے اوپر تمام انسانوں کے اوپر ہر قسم کی مخلوق کے اوپر اپنا احسان عظیم فرما دیا ناظرین دنیا میں بے شمار ریولوشنز آتے ہیں انقلاب آتے ہیں کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کے لئے نئی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے نتائج دیکھنے پڑتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں میری نظر میں دنیا میں تین بڑے انقلاب آئے پہلا جب اسلام آیا کہ جہالت کے اندھیروں کو چیرتا ہوا روشن صبح لے کر آ گیا انسان کو انسانیت کی میراج پہ پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بیٹی کیا ہے کیسے محبت کرنی ہے دوست کیا ہے اس کو کیسے رکھنا ہے بیوی کیا ہے اس کا حق کیا ہے اولاد سے کیسے محبت کرنی ہے رشتہ داروں سے کیسے کرنی ہے حکومت کیسے کرنی ہے معاف کیسے کرنا ہے دشمن کوئی بھی غلطیوں کو کیسے درگزر کرنا ہے فتوحات کیسی کرنے ہیں کہ مطلب اسلام نے ہمارے سامنے کون سی چیز ہے جس کو کھول کے نہیں رکھ دیا اور ہم کو ایک راہ حق کے اوپر ڈال دیا کہ اس راہ پہ چلو گے تو ہمیشہ فلاہ پہو گے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں چیزیں جیسے آگیا بڑھتی گئی تو آپ یہ دیکھیں کہ جب پیہ ایجاد ہوا تو ایک بہت بڑا انقلاب آیا کہ دنیا ہی بدل گئی سفر کرنے کی صورتحال ہی بدل گئی اور پیہ ایسا گھوما وقت کے ساتھ کہ زمین سے نکل کر آسمان پہ پہنچ گیا اور یقیناً انسان نے اس سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوپ کیا ایک بڑی خوشائن چیز تھی لوگوں کے لئے بڑی آسانیاں پیدا کی تیسرے انقلاب میری نظر میں یہ دیجٹلائزیشن ہے دیجٹلائزیشن کا زمانہ ہے ایک چھوکے چھوٹے سے موبائل کی صورت میں پوری دنیا آپ کے بچے کے ہاتھ میں کھلی ہے اب دنیا آپ کو تلاش نہیں کرنی پڑتی بلکہ دنیا خود بخود آپ کو تلاش کرتی ہوئی آپ کی ہتیلی پہ آ جاتی ہے ہم ماباب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اب اس دیجٹلائزیشن کے فتنوں سے کیسے بچائیں کیسے محفوظ رکھیں ان نننے ذہنوں کو ان نننے پھولوں کو جنہیں ابھی تناور درخت بننا ہے ان کو مرجھانے سے کیسے بچائیں اگر وہ تناور درخت بننے سے پہلے ہی دنیا کی اس سخترین دھوپ کا شکار ہو گئے تو وہ تو پیڑ بھی نہیں بن پائیں گے ایک پودا بھی نہیں بن پائیں گے اس سے پہلے ہی ان کی ذہنی نشنما ختم ہو جائے گی اس چیز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ مجھ سے محبت کرنا اہلِ بیتِ اتھار سے محبت کرنا اور کلام پاک کی تلاوت کرنا اس کا مطلب ہے کہ سرکار علیہ السلام نے یہ تین ہتھیار آپ کو دے دیئے کہ اگر یہ تین چیزیں تمہارے بچوں میں موجود ہیں اگر یہ تین ہتھیار ان کے پاس ہیں تو پھر کوئی شیطانی قوت انہیں راہ حق سے بھٹکا نہیں سکے گی کیونکہ جب آپ سرکار علیہ السلام سے محبت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ سے محبت کون کرتا ہے اور جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ زندگی میں کبھی نماز کو نہیں چھوڑے گا اور جب آپ اپنے بچوں کے اندر اس محبت کو ڈال دیں گے تو آپ اپنے بچوں کے اندر اس نماز کی پابندی کو ڈال دیں گے کہ سرکار علیہ السلام دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی امت کو بات کی تاقید کرتے گئے کہ نماز مت چھوڑنا نماز مت چھوڑنا نماز مت چھوڑنا کہ نماز وہ شیلڈ ہے جو ہمیں دنیا کی بے شمار برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر ہم برائیوں میں انوال بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں تو ہم اللہ کے حکم سے اس برائی سے نکل آتے ہیں دوسری بات یہ کہ جب ہم اہلِ بیتِ اتھار سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے سرکار علیہ السلام سے محبت کی سرکار علیہ السلام سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ لبیک کہا جو سرکار علیہ السلام کے زبان سے بھی ادا ہوئے اور آپ کے کردار سے بھی پھر جب اہلِ بیتِ اتھار سے محبت کی تو اس کا مطلب ہے کہ سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہر اس اچھی بات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا جو زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور جب ہماری اولاد ہم اپنی اولادوں کے بارے میں کتنے پریشان رہتے ہیں ہم ان کے مستقبل کے بارے میں کتنے پریشان رہتے ہیں کہ کل ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے تو ان کو بچانا ہے نا تو جب ان کے اندر سرکار علیہ السلام سے محبت کرنا آ جائے گی اور پھر وہ اہلِ بیتِ اتھار سے محبت کرنا سیکھ لیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ راہِ حق میں جان دینا کیا ہوتا ہے دشمن کے سامنے اور کسی غلط شخص کے سامنے حق بات ادا کرنا کیا ہوتا ہے غریبی میں بھی امیری کرنا کیا ہوتا ہے کانٹوں پہ سفر کرتے ہوئے اس جنت کے دروازے پہ پہنچنا کیا ہوتا ہے اور اصلی کامیابی کسے کہتے ہیں اور قرآن کی محبت اور قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ اور یقینا جب بچوں کا آپ قرآن کی تلاوت کرنا سکھائیں گے تو پھر ساتھ ساتھ ان کو اس کا ترجمہ بھی پڑھائیے تو وہ یہ جانتے جائیں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یقین مانیں یہ تینوں چیزیں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کے اندر پیدا کرنے میں کہ وہ سرکار علیہ السلام سے محبت کریں اہلِ بیتِ اتھار سے محبت کریں کلام پاک کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں ضرور کیونکہ عربی نہیں سمجھتے تو جو لینگویج اردو ہے انگلیش ہے جس میں آپ ایزی لی اس کو انڈرسٹان کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں تو پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیا فرما رہے ہیں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے مجھے اپنے ماں باپ سے کیسے محبت کرنی ہے مجھے اپنے رشتداروں سے کیسے محبت کرنی ہے مجھے ایک عام انسان سے کیسے محبت کرنی ہے مجھے غریبوں سے کیسے محبت کرنی ہے مجھے بھوکوں کو کھانا کیسے کھلانا ہے مجھے صلح رحمی کیسے کرنی ہے اور مجھے واپسی کے لیے جنت کا دروازہ کیسے کھولنا ہے اور جنت کو ہمیشہ کے لیے اپنا گھر کیسے بنانا ہے تو یقین مانے یہ وہ تینوں ہتیار ہیں جو آپ کی اولاد کو غلط راہ پر چلنے سے روکیں گے آپ کی اولاد کو برائیوں میں پڑھنے سے روکیں گے آپ کی اولاد کو پریشان ہونے سے روکیں گے آپ کی اولاد کو کامیابی عطا کریں گے آپ کی اولاد کا ہر دن روشن کریں گے اور آپ کی اولاد کی دین دنیا اور آخرت تینوں چیزوں کو سواریں گے اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے ہر ماں باپ سے گزارش کروں گی کہ ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا سید الیام ہے اللہ سے جی بھر کے دعائیں مانگیں کہ آج کے دن ایک گھڑی ایسی ضرور آتی ہے جب اللہ رب العزت آپ کی کی ہوئی دعاوں کو شرف قبولیت ضرور عطا کرتے ہیں ویسے تو دعا ہر قبول ہوتی ہے لیکن آج اس گھڑی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے درود و سلام کی محفلوں کو سجائیے اور کوئی نہ کوئی نیک عمل ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ایرمزیہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ